موسیقی کافر ہے تو شمشیر پہ کتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے زباہی جارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہاں جنت جارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہاں جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی پرنسیبر ہائی سیکنڈ سکول سید بشارت و سین شاہ صاحب اور ان کے عمران کا سطاف ان کو کائنڈا کورٹ یہ کشمیر جو طالبات ہیں وہ بھی اپنے لندہ منہ سید بشارت و سین شاہ صاحب کشمیر کے جھنڈے کو اٹھا گے تو یہ کشمیر کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجیتی کرتا کریں گے یہاں پہ آئے ہشنے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بھی بنای جائے گی جو یہ اظہار کرے گا کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اور یہاں پہ بہت سارے لوگ بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ آیا وہ ہم جناب میجر نتاصر شتی صاحب جو اس پروگرام کے آج آپ کیا پیغام دینا چاہے گے کہ آیا یہ جو انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنتی ہے یہی ہمارے لیے کافی ہے یا اس سے بھی آگے بڑھ کے ہمیں کوئی لائیہ عمل اور کوئی مضبوط اور مربوط پالیسی اپنا میں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اظہار یک جاتی ہے کشمیر کے لیے ہم اس وقت کلیاری بریج پر کھڑے ہیں یہ زنجیر ہر سال ہم بناتے ہیں لیکن جب سے پاکستان تحقیق انصاف کی حکومت آئی ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کشمیر کاز کو جو ہے وہ کافی پونسٹ ملا ہے عمران خان کی وہ تقریر جس کی وجہ سے کشمیر جو ہے وہ ایک بینرل قوامی مسئلے کے طور پر سامنے آیا اس کو لے کے ہم چہر رہے ہیں میں یہاں پہ داد دینا چاہوں گا دیر خارجہ پاکستان کو کشاہ محمود کریشی نے اس سلسلے میں کافی بہتر پیش رفت کی ہے خارجہ امور میں اور مختلف مالک کے دورے کر کے اس وقت کشمیر جو ہے یہ پاکستان اور اندوستان کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ یہ ایک بینرل قوامی مسئلے کے طور پر جو ہے یہ اوبر کے سامنے آیا ہے اور ہماری ہم دامے درمے سخنے ہم کشمیری بہنیوں کے ساتھ ہیں کشمیریوں کی یہ قربانی جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی رائے گاں نہیں جائے گی جس کو آپ لوگ ٹی وی پر دیکھتے ہیں خبروں میں سنتے ہیں کہ وہ وہاں خون کی ندییں بہائی جا رہی ہیں پچھلے چھ ماہ سے وہاں کرفیو کا سما ہے کرفیو لگایا ہوئے انہوں نے اور موڈی نے جس طریقے سے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے اس آمنمنٹ کر کے لوگوں کو وہاں جو ہے وہ شہریت دی جائے اور فرنسطین کی طرح کا یہاں کوئی ایک معاملہ کیا جائے اس کو انشاءاللہ کبھی بھی ہم اس طریقے سے ہونے نہیں دیں گے اور وہ وقت دور نہیں جب کشمیریوں کی جدوجہد ہماری جدوجہد ہم سب مل کے اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے اور کشمیر انشاءاللہ تعالی ایک دن آزادی حاصل کرے گا اور کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں پلیٹ فارم پر عسکریہ والے سے سچی بات ہے کہ جو پاکستان نے تین جنگیں لڑی ازاد کشمیر کے لیے اس کی دنیا میں تاریخ نہیں جو کچھ پاکستان نے کشمیر کے لیے کیا اپنے سے تین گنہ چار گنہ ہنڈر پرسنڈ مضبوط ملک کو انہوں نے لو سی کے اندر بند کر کے رکھتی ہے اور دنیا کی اتنی بڑا بڑا ملک ہے وہ اتنی پاورت ملک ہے وہ اور اس کو انہوں نے قید کر کے رکھتی ہے لو سی کے اندر لیکن اب یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی ہمارے بہنیں وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں وہ لوگ غلامی میں ہیں وہ لوگ ان کی زندگی کچھ نہیں ہے اس وقت آپ کہہ دیں آزاد کشمیر جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے خالی تقریروں پہ خالی ریزولیشن پہ خالی جناب جنہ والے دن آدھا کہ ہم خوشی اختیار کرتے ہیں پانچ منٹ اختیار کرتے ہیں یہ ڈرامے بازی اب نہیں چلے گی ایسے ملک آزاد نہیں ہوتے ہیں ایسے آزادیاں نہیں ملتی ہیں تو ہم یہ دارش کرتے ہیں کہ جناب ہماری یہ جو آزادی کے لگامے یہ ہمارے آدمی کے ہمیں آپ تصمیم کریں ہمیں انٹرنیشنل جو بین الاقومی آدھارے ہیں جو دنیا کے باعثر ملک ہے وہ تک ہمیں رسائی دی جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام جو بیرون پاکستان ایمبسیز ہیں پاکستان کی ایمبسیز ہیں وہاں پہ کشمیر ڈیسک قائم کیا جائے کشمیر ڈیسک قائم کیا جائے اور اس کو برائے راست حکمت ازاد کشمیر کے تابع کیا جائے آج پانچ فیبری کا دن کشمیریوں کے ساتھ ہزارے جٹ جیدی کے لیے جو بنایا جارہا ہے اتفاق اور اتحاد یہ بڑی قوت ہے ہم خود بھی اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جب تک وہ زندہ رہیں کشمیر کا اقصدہ ہونے دیں بلکہ ایک کشمیر کے ہم بات کریں اس کا ہلاق پاکستان کے ساتھ ہو اور جتنی جو آنے والے ہیں وہ اسی پر زور دیتے ہیں اور ہم آئندہ نسلوں کے لیے بھی یہی پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کے سارے لوگ جو ہیں کشمیری کے لیے اضافت کرتے ہیں اور جب تعلقہ کرتے ہیں کہ او آئی سی کو بھی اس میں سلمانوں کی حمایت کرنی چاہیے اور کشمیری کی مسئلہ جو ہے وہ بھارت سنوہ کو مشطہ بھارت دالر کرنے چاہیے اور کشمیری کا یہ آخری کہیت ہم ہے کہ ایک کشمیری بھی جب تک کلتا ہے کشمیری کی آزادی کے لیے جو ہے کتر ہیں گے اور انشاءاللہ ہم سب جو ہے وہ کشمیر کے لیے جانوں کا نظرانہ تیرے کے لیے بھی تیار ہیں اور انشاءاللہ کشمیر جلد آزاد ہوگا مسٹر مغدی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کشمیری ان کی منزل جو ہے وہ پاکستان ہے وہ پاکستان کے ساتھ خلاق کے لیے جو ہے انیس سو سلطہ علی سے لے کے اس وقت تک جدوجہد میں مصروف ہیں اور انشاءاللہ ہم پاکستان کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے اور آج اس موقع پہ میں چونکہ ازاد جمہو کشمیر کانسل کے ایک میمبر کی حیثیت سے یہاں پہ موجود ہوں اور ازاد جمہو کشمیر کانسل کی چیئر میں زیرعظم پاکستان ہے ان کی نمائنگی کرتے ہوئے بھی اور ازاد جمہو کشمیر حکومت کی نمائنگی کرتے ہوئے بھی اپنی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائنگی کرتے ہوئے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب میجر لہرہ سب صاحب جو صوبائی اسمبلی کے میمبر ہیں پنجاب صوبائی اسمبلی کے اور کورٹلی ستیوں سے آئے ہوئے عوام اور دیگر جو ہمارے اکابیر پاکستان سے یہاں پہ تشریف لائے ہمارے ساتھ ہزارے یک جیدی کے لیے میں دل کے اطاقہ رہیوں سے آزاد جمہو کشمیر کے عوام کی جانب سے آزاد جمہو کشمیر کے حکومت کی جانب سے اپنی جماعت اور دیگر سب جماعتوں کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو رشتے ہمارے درمیان ہیں یہ دائمی ہیں ان کے اندر جو ہے نہ وہ کوئی خلل آنے کی جو ہے نہ وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خلل ہمارے درمیان جو ہے نہ وہ آئے گا اور ہم سب ایک قائد اعظم کے پرچن تلے جو ہے وہ ہم ایک ہیں آج جسمیر روایت پہنچ سب اعظم کے عوام سے ہوں پوری دنیا کے اندر پر پاکستان کے اندر اور آزاد کی جائے ہیں اس میں جا رہی ہوں یہ عبیتی ہم کر رہے ہیں اور تقید عیاد کر رہے ہیں سب اعظم کے ساتھ اور اس اعظم کے بار جو سورت حال اندستان نے پیدا کر رکھی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری پراملہ ہے پرامل کے پراغام دینے چاہتے ہیں اور یہ مقام کے اوپر تشمیر کے ساتھ پیدا رہے کے اخشیدی کرتے ہیں اس قسم کے ساتھ تشمیر کی آزادی دینے کے لئے تیار ہیں اس کے نصیب آزادی دینے کے لئے تیار ہیں اس کے نصیب آزادی دینے کے لئے تیار ہیں